اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگمیں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام جمعات المبارک آج کس پر نور محول کی اندر میری گفتگو کا انوان ہے ختم نموت میں دین کی بقا خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بیجا نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی آئے برحق آئے لیکن جب حضور تشریف لے کے آئے حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے چودہ سو سال سے لے کر حضور علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک کوئی نبی نہیں ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے یہی عقیدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہی عقیدہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہی عقیدہ حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہی عقیدہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے دیکھئے اس قدر عقیدہ ہے کہ روایات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک یہ ہے کہ حضور کے نواسے بھی ہیں حضور علیہ السلام ان سے محبت بھی کرتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو اپنے زبان بھی چساتے ہیں ان کو اپنے بیٹوں پر مقدم بھی کرتے ہیں اور کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا حصہ یعنی دڑھ والا حصہ اور چہرے والا حصہ سر والا حصہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے مصطفیٰ جندر احمد کے مشابت تھا لیکن کسی صحابی نے یہ نبی کا بات نہیں کی یعنی کہ یہ نبی ہے کیونکہ یہ نبی کے نواسے بھی تھے لیکن انہوں کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جتنے بھی آتکر قیمت تک آئیں گے سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ کملی والے محبوب آخری نبی ہیں ان کے بعد کسی قسم کا کسی زمانے کے لحاظ سے کوئی نبی کا مکان نہیں ہے نہ کوئی ذلی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی تشریح نبی بن سکتا ہے نہ کوئی اصلی نبی بن سکتا ہے نبی علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اندر ارشاد فرمایا ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین وکانا اللہ بکل شئینا لیما اس قرآن نے مستقل طور پر ایک ایسی بات کی وضاحت بیان فرما دی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں خاتم النبیجین وہ آخری نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں تو قرآن کی نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اس کے بعد دین کی جو بقا ہے نا وہ بھی ختم نبوت میں ہے ختم نبوت میں ہی دین کی بقا ہے اگر نبوت کا سلسلہ چلتا رہے تو اتنا سسٹم خراب ہوتا ہے کہ لوگ ایک دین کو چھوٹ کر دوسرے کی طرف دوسرے کو چھوٹ کر تیسرے کی طرف تیسرے کو چھوٹ کر چوتھے کی طرف اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو اگر دین کی بقا کی اہمیت ختم نبوت کے لحاظ سے دیکھنی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھئے آپ نے جو جنگِ یمامہ کی اس کو سامنے رکھئے پھر پتا چلتا ہے کہ ختم نبوت کی کتری اہمیت ہے پاکستان کے آئین کے اندر مسلمان کی ایک تعریف ہے پاکستان کے آئین کے اندر تعریف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے یہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اب جہاں پہ لبرل لوگ بھی مجود ہوں جہاں پہ سیکولر لوگ مجود ہوں اور وہاں پہ مذہبی لوگ بھی مجود ہوں ان کے اندر ایک عظیم شخصیت حضرت شاہ احمد شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کاوش کی اتنی بڑی محنت کے ساتھ اتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا عزاز ملا ان کو کہ ان کے سامنے یہ بات کو ثابت کیا کہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے ختم نبوت کیا ہے یہ سامنے رکھ کے ہر چیز کو واضح کر دیا اور آج نو ستمبر ہے ساتھ ستمبر کو حضرت ساتھ ستمبر کو شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کی کاوشوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ ہوس کی اندر یہ قرار دار پیش ہو کر یہ بات واضح ہو گئی کہ قادیانی جو غیر مسلم ہیں آخر یہ کس وجہ سے ہوئی کہ علامہ کی محنت کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے صحابہ کا سبق لیا تھا یہ سبق عثمانِ گنی سے لیا تھا یہ سبق حضرت علی سے لیا تھا یہ سبق حضرت امامِ حسین سے لیا تھا یہ سبق لیا تھا تو حضرت عمرِ فروق سے لیا تھا یہ سبق لیا تھا تو حضرت صدیقِ اکبر سے لیا تھا میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرِ فروق ہوتا چودہوں سو سال گزر گئے کہ لیکن نبی کی سوچ رکھ کر یعنی کہ نبوت کا معاملہ سامنے رکھ کر حضرت عمرِ فروق کو کسی نے آتک نہیں دیکھا کہ عمر نبی ہے نبی کی زبان سے بھی نکلا بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا نبوت کا دروازہ بلکل بند ہو چکا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان کی تعریف حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حضور کے کمو بولے بیٹے جس کا نام زید بن حارسہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے ایک دن زید بن حارسہ کے خانتن والے لوگ ان کے والد ان کے بھائی مکہ شریف تشریف لے کے آئے اور کعبات اللہ کے پاس ٹھہرے ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا زید جو ہے وہ مصطفیٰ جاندر احمد امام الانبیاء حبیبِ قبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پاس آکے حاضر ہوئے بیٹھ کے حضور زید بن حارس اٹھے نہیں اٹھ کے جا کے اپنے باپ کو ملے نہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا حضور علیہ السلام کی تو شان ہی کچھ اور ہے حضور علیہ السلام کا تو انداز ہی کچھ اور ہے حضور علیہ السلام نے قیمت تک کے لیے ہمیں سبق دینا تھا حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھانا تھا کملی والے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید تم نے پہچاننا نہیں کونہ ہے عرض کی یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں ایک میرا بائی ہے ایک میرا باپ ہے اور کچھ میرے خاندان کے لوگ ہیں حضور نے فرمایا اٹھ کے سلام کرو حضرت زید اٹھے جا کے سلام عرض کی گلے ملے مسافہ کیا مانکہ کیا فوسی طرح واپس آگئے حضور کی بارگہ میں آکے بیٹھ کے آکے عرض کی حضرت زید بن حارسہ کے والد نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چہتے ہیں کہ زید کو ہمیں دے دیا جائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں عرض کرتے ہیں کملی والے محبوب کی بارگہ میں عرض کرتے ہیں کہ بیٹا ہمیں دے دی جائے آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں جتنا مال چاہتے ہیں ہم عطا کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں کملی والے محبوب نے فرمایا ہم اس کی قیمت نہیں لیتے ہاں ایک قیمت ہے یا رسول اللہ وہ کون سی قیمت ہے آپ نے فرمایا ان تشہدو اللہ الہ الا اللہ و انی خاتم انبیائی و رسولی اس کی قیمت یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں تمام انبیاء و رسول کا خاتم ہوں میں خاتم النبیجین ہوں میں آخری نبی ہوں یہ گواہی دو یہاں پہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک واضح طور پر شرط رکھ دی کہ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے اور مسلمانی کی کوئی تعریف دیکھنی ہے میرے نزیق تو وہ یہ ہے کلمہ اللہ کی گواہی دو اور میری گواہی دیتے وقت میری ختم نبوت کی بھی گواہی دو ایسی سینکڑوں ایسی ہزاروں درجنوں حدیثیں ایسی ہیں جو شاہ منورانی رحمت اللہ صدیقی رحمت اللہ نے پاکستان کی پارلیمنٹ ہوس کی اندر دلیلیں پیش کی پھر جا کے وہ سیکلر لوگ جیسے لوگ وہ اس لبرل لوگ قائل ہوئے اور یہ فتوہ جاری کیا کہ قاد یعنی کافر ہیں قاد یعنی کل بھی کافر ہیں جو بھی ان کا ہواری ہوگا وہ کافر ہی ہوگا لیکن کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا انداز ہی نرالا سات ستمبر انیس سو چھرٹر کو جناب حضرت شاہ منورانی رحمت اللہ نے قاد یعنی کو کافر قرار دوایا آخر کیوں دوایا یہ مرزا غلام عمد قاد یعنی جو ہندوستان کا گرداسپور اس کی تأثیر بٹالا بٹالا کا ایک گھاؤں قاد یعن وہاں پہ ایک سور جو انسانی شکل میں پیدا ہوا اس نے سب سے پہلے تو عربی سیکھی پھر اس نے فارسی بھی سیکھی کچھ اس نے انگلیس کی کتابیں بھی سیکھی اور کتابیں لکھنی شروع کر دی مصنف بہت بڑا بنا اور اس نے سیالکوٹ کی کچیری کے اندر بھی عرصہ دراز اس نے وقت گزارا اچھے کام کرنے کی کوچش کی سب سے پہلے اس نے کیا کیا اس نے خود کو مسلح کے طور پر سامنے رکھا یعنی کہ اصلاح کرنے والا سامنے رکھا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں پھر اس نے مجدد کا بھی دعویٰ کیا پھر اس نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا پھر جب عوام اس کی طرح لگی اور اس نے نبوت کا پھر دعویٰ کر دیا لیکن قادیانیوں نے اپنے من گھٹ عقیدہ بنایا اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا وہ لوگ جنہوں نے خاتم کے مہنے کا بھی مہنہ الٹ لیا اس کا مہنہ یہ اور نکالتے رہے خاتم قادیانیوں کے نزدیک ان کی جو کتابیں ہیں ان میں سے یہ بات واضح ہے وہ خاتم کا مہنہ ہی الٹ لیتے ہیں ان کا مفہوم ہی کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کانا محمدن ابا احد من رجالیکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبین وہ کہتے ہیں خاتم کا مہنہ کیا ہے وہ کہتے ہیں خاتم کا مہنہ ہے قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہر نبوت ہے کیونکہ خاتم کا مہنہ ہوتا ہے مہر تو ان کے پاس مہر نبوت ہے بس جس کو وہ مہر نبوت لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے لیکن ہمارا قیدہ یہ ہے کہ جس خاتم النبیین جس کو مہر لگا دے اس کی شان بڑی ہو جاتی ہے وہ حضور کا سچا اور مقبول امتی بن جاتا ہے وہ نبی بن سکتے ہی نہیں اسی طرح کی تعویلے کی گئیں اسی طرح کی اس نے بے شمار روایات کو اپنی منگٹ کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ترشریعے کرتا رہا اور لوگوں کے سامنے ترہ ترہ کے انداز پناتا رہا ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کچھ اور ہے اور اہل سنت کے اکابرین نے محنت کر کے ان کو کافر قرار دلو آیا دیکھئے اللہ تعالیٰ کی نے ایک قرآن مجید کے اندر ایک آیت اتاری ہے جو فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی میرے تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ کی اتباہ کرے جب آپ کی اتباہ کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ حضور کی اتباہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں لیکن قادیانیوں کا عقیدہ سیکھئے قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ پیروی کرتا ہے کملی والے محبوب کی وہ پیروی کرنے کی وجہ سے اس کو نبوت مل جاتی ہے یہ ان کا عقید ہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مستقل نبوت ایک ہے ذلی نبوت مستقل نبوت وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے یہ ختم ہو گئی ہے مستقل نہیں رہی لیکن ذلی ہے وہ کس انداز میں لوگوں کے سامنے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا قادیانی کہتا ہے یہی دو قسمیں ہیں کہ مستقل نبوت تھی اور وہ ختم ہو گئی دوسری نبوت جو ہے ذاتی نہیں ہے وہ بلکہ وہ ذلی ہے یعنی میری نبوت ان کے تابع ہے کملی والے محبوب کے میری نبوت ان کے سہارے ہے میری نبوت ان کی پیروی سے ہے اور ان کے فیض سے مجھ پر وحی آتی ہے لہٰذا نبوت کا دروازہ کھولنے والے بھی مجرم ہے جو ان کے دروازے کی اندر ہیں وہ بھی مجرم ہیں تو اس نے اس انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا وہ کبھی تو کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں کبھی کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں کبھی کہتا ہے میری نبوت جو وہ ذلی ہے یعنی کہ وہ حضور کے زیر سایہ ہی ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت یہ ہے کہ اگر کوئی ذلی کہے وہ بھی نہیں مانی جاتی کوئی تشریعی کہے وہ بھی نہیں مانی جاتی کوئی اصلی کہے وہ بھی نہیں مانی جاتی کوئی باروزی کہے وہ بھی نہیں مانی جاتی ہم کوئی بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی شامل ڈاکہ ڈالے ہم اس کو تسلیم کرتے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلام انہیں دن رات محنت کر کے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ختم نبوت بہت بڑا کام ہے اور جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا اس کی پشت پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ آئیں گے وہ اللہ کے نبی نہیں بن کی آئیں گے وہ میرے مصطفیٰ کے غلام بن کی آئیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متلک بھی حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ نبی بھی نبی نہیں ہوگا تو آج کا مرزا غلام آمد قاد یعنی کس طرح نبی بن سکتا ہے یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہمیں یہ بات پر غور کرنا چاہیے ہمیں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام بھی خود اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولٍ یَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسمُهُو احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بشارتیں دیتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے ان پر ایمان لے انا ان کا نام احمد محمد ہوگا اب یہ اس نبی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بیجا ہمارے جو اقابرین ہیں وہ خاتم النبیین کا مینہ کچھ اور انداز میں لیتے ہیں وہ حضر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جو عشق ہے نا اور اس کا ختم عقیدہ ختم نبوت ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں کہ خاتم کا مینہ ما یخ تامو بھی جس کے ساتھ مہر لگائی جاتی ہے اس کا مینہ کیا بنے گا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت میرے نبی علیہ السلام کے سینے میں رکھ کر اوپر سے مہر لگا یعنی کیونکہ قیمتی چیز ہوتی ہے ایک گلاس ہے نا اس گلاس کے اندر دودھ ہو تو نیچے سے دھکا ہوتا ہے لیکن اس دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ کوئی مکھی نہ آجے کوئی کورا کرکٹ نہ آجے کوئی گھرد نہ آجے کوئی ذرہ نہ آجے تو اس کے اوپر ڈکنا پڑتا ہے اوپر بند کر کے پتا چلا کہ پھر جس گلاس کے اندر دودھ ہے اس کا محافظ تو پھر وہ اوپر والا ڈکن ہوا اسی طرح تمام انبیاء کی نبوت کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ایسی ختمی نبوت کی ضرورت تھی جو بڑی شان والے ہوں اگر تمام انبیاء کی نبوت کو محفوظ کیا ہے تو وہ کملی والے محبوب کی ختمی نبوت نے محفوظ کیا ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی نبوت کا جو انداز تھا معاملہ تھا وہ اللہ تعالی نے میرے مصطفیٰ کے سینے میں رکھ دی جاؤ مہر کا مینہ سیل بند بھی ہوتا ہے تو یہ وہ مہر ہے جو سیل بند کرنے والا ہے جس وقت سرکار کی مہر لگ گئی تو نبوت سیل بند ہو گئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کا اجمائی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کو سرکار کے دل میں رکھ کر اوپر سے رب نے سیل بند لگا دی اب کوئی بھی بندہ اس نبوت میں داخل ہو سکتا نہیں یہ جو لڑی نگینیوں کی نبوت کی لڑی ہے یہ جو ہیرے جوارا سے پروئی ہے نبوتوائی لڑی اس لڑی کی اندر کوئی اور جھوٹا داخل نہیں ہو سکتا جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا کذاب ہوگا کافر ہوگا جہنمی ہوگا ناری ہوگا اور جو میرے مصطفیٰ جنرحمد کی غلامی پسند کرے گا اپنا معاملہ نہیں چلائے گا حضور کی غلامی کو بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ اس نبوت کا معاملہ ہم نے کہاں سے اس کا سبق لینا ہے اس کی ختم نبوت میں جو دین کی بقاہ ہے وہ انداز کہاں سے لینا ہے وہ اگر لینا ہے تو حضرت سیدن اور صدیق کی اکبر سے لینا ہے جنگِ یمامہ کے اندر یہ معاملہ دیکھئے جنگِ یمامہ کے اندر کتنے صحابہ تھے لیکن مسالمہ کذاب جھوٹے لوگ چالیس ہزار ہیں لیکن حضور کے غلام تھوڑے ہیں لیکن حضرت سیدن صدیقی اکبر نے کہا کہ جو بدری صحابی ہیں وہ بھی آ جائے اب قرور بھی انہوں نے خود بنایا کہ بھئی جتنے بھی غزوات ہوں گے جتنی بھی جنگیں ہوں گی ان کی اندر بدری صحابہ کی یہ شان ہے وہ شامل نہ ہوں لیکن جب ختمِ نبوت کی بات آئی تو آپ نے اعلان کر دیا کتنی اہم چیز ہے کتنی اہم بات ہے کتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ واضح طور پر ہمیں پیغام دے دیا سن لو صحابی کی بڑی شان ہے صحابی کا بڑا مقام ہے بدری صحابی کا بڑا مقام ہے دوسرے صحابہ کی بڑا مقام ہے کوئی حافظِ قرآن ہے وہ اس کی بھی بڑی شان ہے آجو سارے نکل آؤ اب معاملہ کچھ اور ہے وہ کیا معاملہ ہے آگے پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کچھ اور ہے لیکن جب ضرورت پڑ جائے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں سب سابہ نکلے اور کہا جاتا ہے کہ اتنے حضور کے دور میں جتنے غزوات ہوئے اتنے صحابی شہید نہیں ہوئے جتنے صحابی غزوہ جنگِ جمامہ کے اندر شہید ہوئے سوچنے والی بات ہے کہ جن صحابہ نے اتنی جنگیں لڑی ہوں جن صحابہ کے اندر اتنی ایمان کی پاور ہو لیکن شہادت نوش فرما رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے یہ بڑے فلسفے والی بات ہے یہ بڑی تحقیق والی بات ہے کہ یار اتنے صحابہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضور کی ختمِ نبود پر صحابہ جو تھے وہ اس جذبی اور جوش اور عشق کے ساتھ لڑتے تھے کہ نہ اپنی پرواہ ہوتی تھی نہ دوسرے کی پرواہ ہوتی تھی وہ کہتے تھے جان جاتی ہے تو جائے لیکن حضور کی ختمِ نبود قائم رہنی چاہیے یار اگر وہ کہتے کہ نبی علیہ السلام کو تو چاند لمحے چاند کچھ دیر دنیا سے پڑھدہ فرمائے ہوئے ہیں ابھی تو حضور کو دیکھنے والے مجود ہیں چلو کوئی ضرورت نہیں چاند چلے جاؤ لیکن کتنے ٹولوں کی شکل میں وہ پیش ہوئے گیارہ سے بارہ ٹولے مختلف طریقوں سے لشکر تیار کر کے جنگ کی گئی اس جاگ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ختمِ نبود اس قدر معاملہ ہے جن صحابہ کے اوپر اللہ فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ورادو عنہ ذالک لمن خشی ربا اللہ تبارک وطلہ جن کے مطلق فرمائے اللہ ان پر عاضی ہے اور جن کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اور جن کو جنت کی ٹکٹیں مل چکی ہوں لیکن ختمِ نبود کی باری ہے وہ تو ہماری طرح کے ہوتے تو وہ کہتے کہ ہمیں تو ٹکٹ مل گئی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہا ٹکٹ جنت کی ملی ہے لیکن اسے ٹکٹ کو بچانا ہے تو ختمِ نبود کو بچانا پڑے گا جھوٹھے کو مٹانا پڑے گا جھوٹھے کے خلاف اٹھنا پڑے گا سیدنا صدیقی اکبر بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت علی بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت عمر فروق بھی عثمانِ غنی بھی خالد بن ولید بھی آج وہی چودہ سو سال حضور کی ختمِ نبود پر پہرہ دینے والے آتے رہے اور ان میں سے بے شمار ہمارے بزرگ حضرت امامِ اہلِ سنت شاہ احمد رزاخ خان فاضر بریل بھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی پہلے نمبر پر اس کا رد کیا قادیانیوں کا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا پھر مولانا عبدستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا کردار پیش کیا پھر حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا کردار پیش کیا اور سات ستمبر انیس سو چرہتر کے اندر آپ نے پارلیمنٹ ہوس کی اندر آپ نے یہ کردار قرارداد پیش کی کہ قادیانی کافر ہیں ذلفقار علی بٹو رحمت اللہ تعالی علیہ لبرل شخص ایک سیکولر شخص اس نے کہا ہے مولانا صاحب پارلیمنٹ ہوس یہ مذہبی کاموں کے لیے نہیں ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا وزیراعظم ذلفقار علی بٹو ہمیں پتہ ہے تم ووٹ لے کے آئے ہو تم نے عیسائیوں سے بھی ووٹ لیے مرزائیوں سے بھی ووٹ لیے مجھے بتاؤ پھر اگر تیری اس کرشی پر وزیراعظم کی کرشی پر کوئی بندہ آکے بیٹھ جائے اور کہے میں وزیراعظم ہوں اس کے مطلق تیرا کیا فتوہ ہے وہ ذلفقار علی بٹو کہنے لگا دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ بندہ پاغل ہے یا وہ بندہ غدار ہے تو آپ نے فرمایا تیری کرسی پر کوئی بیٹھے تو اسے غدار سمجھتا ہے تو کملی والے محبوب کی نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے وہ سب سے بڑا غدار ہے آپ نے کئی دن تک بحث کی آپ نے دلائل پیش کیے اور پوری پارلیمنٹ ہوس کے اندر ایک تفہہ محول بڑا بنا ہر ایک کے سینے میں تازدار ختم نبوت کا ایک جوش بند گیا اس وقت قراردار پوری ہوئی پیش کرنے کے بعد تکمیل تک پہنچی ذلفقار علی بٹو نے بھی سین کیے اس دور کے اندر جب پارلیمنٹ ہوس کے اندر جتنی بھی لوگ تھے سب نے سین کیے اور سب نے یہ فتوہ دیا بقیدہ اور قراردار پیش کرنے کے بعد سین کرنے کے بعد واضح کر دیا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا وہ کافر ہے وہ ناری ہے وہ جہنمی ہے وہ فتنہ ہے وہ فسادی ہے اسے مذہب بھی نہیں کہا جائے گا وہ اپنی عباد گاؤں کو مسجد بھی نہیں بنا سکتے ان کے لیے بالکل ہی دار اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کے پھر پارلیمنٹ ہوس کے اندر اور سپریم کورٹ اور آئین نے بھی یہ باواضح طور پر یہ لکھ دیا کہ مسلمان کی تعریف لکھو مسلمان کی تعریف لکھی گئی مسلمان کی تعریف یہ ہے آج کے بعد مسلمان وہ ہے جو کہے اللہ کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آج ہم ملک پاکستان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ختم نبوت کی حفاظ کرنے کی توفیق بکشے ملک پاکستان کے ہر فرد کو ختم نبوت کی حفاظ کی توفیق بکشے پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے جو بھی کسی عودے پر بڑے عودے پر فائض ہوگا اسے ختم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ نکاح ریجسٹرار جو ہے اس کے سامنے جو ریجسٹرار ہٹا ہے اس کے اوپر بھی ختم نبوت کا اب حلف نامہ آگیا ہے میں تو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی کوشش کی چلو پہلے ہم بھی گبراتے تھے کسی کا نکاح بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کہ وہ قادیانی نہ ہو مرضائی نہ ہو اب تو ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں اب وہ دار اسلام میں داخل ہوگا پھر وہ سائن کرے گا پتہ چلا کہ پاکستان ختم نبوت کے زور پر بھی بنا ہے پاکستان اولیاء کا فیضان بھی ہے پاکستان جو ہے نمو سے رسالت کے لیے بنا حضور کی ختم نبوت کی حفاظ کے لیے بنا اور پاکستان حضور کی نمو سے رسالت کے لیے بنا میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں خضور کی ختم نبوت کی حفاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے پاکستان زندہ بعد